اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں بلال اور آپ دیکھنے بلال ہے میں ٹی وی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو کے اندر بیسک طور پر جو چیز ہم لوگ سمجھیں گے ہوئی ہے کہ ہم لوگ کون سی کٹیگری کے اندر ویڈیو بنا رہے ہیں اکثر رکھاتے ہیں ایسا ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے یوٹیوب چینل کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کی کٹیگری کا ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ جب آپ کٹیگری کو سلیک کریں گے تو آپ کی ویڈیو اسی کٹیگری کے اندر شو ہوگی یعنی کہ کوئی کومیڈی کی ویڈیو اگر سلیک کر کے ویڈیو واش کر رہا ہوتا ہے تو آپ کی اگر ویڈیو کومیڈی کی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ کی ویڈیو بھی اسی کٹیگری کے اندر شو ہوگی ویسا تو یوٹیوب کے اندر تقریبہ پندرہ کٹیگری ہیں لیکن اکثر رکھاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی جو چینل ہے اس کی ویڈیو کون سی کٹیگری کے اندر شو ہوگی یعنی کہ ان کے جو چینل ہے اس کی ویڈیو کون سی کٹیگری کے تو بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ معلوم کرنا چاہیں کہ ہم لوگوں کا چینل کون سی کٹیگری میں آتے ہیں اور ہم لوگوں کی کون سی ویڈیو جو کون سی قسم کی ہیں تو آپ کس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ کو کوئی بھی نیو ٹیپ کھول لینا یہ تو میں نے آپ کو بتانے کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کوئی بھی نیو ٹیپ کھول لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں فوریزمپل یہاں پر ایک ویڈیو موجود ہے اس کا میں لنک کافی کر لیتا ہوں لنک کافی کرنے کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 3 ڈاٹ کے اوپر ہم لوگ کلک کرتے ہیں جیسے ہم 3 ڈاٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگوں کے سامنے کافی لنک جو ہے وہ شو ہو جاتا ہے ہم یہاں سے اس کو کافی کر دیتے ہیں یہاں سے اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے نیو ٹیپ کی طرف جاتے ہیں یہاں پر نیو ٹیپ پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اس کو پیسٹ کرنا ہے لیکن بعد یہی ختم نہیں ہوتی آپ نے ایچ یعنی کہ شروع میں ایچ جو ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے ویو لکھنا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے ڈیش لگانے کے بعد آپ لوگوں نے سورس لکھنا ہے سورس لکھنا کے بعد آپ نے کولن یعنی کہ دو دو جو ہے وہ ڈاٹ لگانے اس کے بعد آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے یا عام الفاظ میں آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو سرچ کرنا ہے جیسے ہم انٹر کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد ہمارے سامنے ریزلٹ شو ہوگا تو اس وقت ریزلٹ جو ہمارے سامنے آ چکا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں 3 ڈاٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے تھوڑا سا زوم جو ہے آپ لوگوں نے بڑھا کر دینا ہے کیونکہ میں کمپیوٹر چلا رہا ہوں اس میں بہت زیادہ چھوٹا نظر آ رہا ہے تو یہاں پر ویسے تو 100% جو ہے وہ نارمل زوم کلاتا ہے کسی بھی اسکرین گٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا زوم جو ہے بڑھا کر دینا ہے اگر آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر 3 ڈاٹ کے اوپر ہم لوگ نے کلک کیا اس کے بعد جو ہے فائنڈ کے اوپر ہم لوگ کلک کرتے ہیں یہاں پر ہم لوگ لکھتے ہیں کیٹیگری ٹھیک ہے جیسے کیٹیگری لکھتے ہیں تھوڑا سا آپ لوگوں نے ویٹ کر لینا ہے آپ کے سامنے یہ 3 جو ہے 1.3 آئے گا 1.3 آئے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں پر نیچے کرنا ہے یہاں سے آپ کو ڈاؤن کا نیکسٹ کا مینیو نظر آئے گا آپ لوگوں نے یہاں بٹن پر کلک کرنا ہے کیٹیگری ایک اور تیسرے پر جیسے ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے پیوپل اینڈ بلوکس پیوپل یہ اچھا یہ اینڈ کا جو لفظ ہے نا یہ اینڈ کا لفظ صحیح نہیں کرتا یہاں پر پیوپل اینڈ بلوکس کی کیٹیگری ہے جو ویڈیو میں نے آپ کے سامنے جس ویڈیو کا میں نے لنک کاپی کیا تھا اس کی جو کیٹیگری ہے وہ ہمارے سامنے کیسے شوری ہے پیوپل اینڈ بلوکس کی یہاں اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پر ہم لوگ آتے ہیں تو ادھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیٹیگری کونسی یہ والی ہے ٹھیک ہے پیوپل اینڈ بلوکس یہ تمام کیٹیگری وہی ہیں جو کہ یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہ تمام کیٹیگری وہی ہے یہ پیوپل اینڈ بلوکس کی کیٹیگری میں آتا ہے تو ظاہر سے بالک ہے جب ویڈیو اپلوڈ کرے گا تو اس سے پہلے اس کو کونسی کیٹیگری سیلک کرنی ہوگی پیوپل اینڈ بلوکس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھی بھی پیوپل اینڈ بلوکس بلوکس ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات کہ یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی اور کی بھی لے لیتے ہیں تو اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں یہاں سے دوبارہ میں یہاں آجاتا ہوں تو یہاں سے ہم لوگ کسی اور کو بھی لے لیتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ چینل ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پر میں کسی بھی چینل کی لے لیتا ہوں فور ایکزمپل یہاں پر یہاں سے اگر میں فور ایکزمپل یہاں سے اس کو شیئر کر کے یہاں سے لنک کو کوپی کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کونسی کیٹیگری میں آتا ہے ویسے تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے بعد پتہ ہی چل جاتا ہے کہ ویلوگنگ کے اندر آ رہا ہے تو یہاں سے دوبارہ سے ہم نیو ٹیپ لیتے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں نے اس کو ٹائپ کرنا ہے یہاں سے ویو لکھنا ہے ویو لکھنا ہے ویوز نہیں ویو لکھنا ہے سورس کیا دو کولون دالے آپ نے جسٹ آپ لوگوں نے سرچ کیا آپ کے سامنے پیج اس وقت اوپن ہو رہا ہے دین آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویسے یہاں پر جا کے فائنڈ پر جانے پہلے میں نے زوم کیا تھا کیونکہ زوم تھوڑا چھوٹا لگ رہا تھا یہاں پر ہم لوگوں نے فائنڈ کیا یہاں پر ہم لوگوں نے کیٹیگری پہلے سے ٹائپ ہو گیا آگیا پہلے 1.3 تھا اب 0.5 ہے تھوڑا سا آپ لوگوں نے انتظار کر لینا کیونکہ یہ سرچ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگایا گا میں ویڈیو کو اسکپ کر دیتا ہوں تو فائنڈی ہمارے پاس ویسے ہی شوڑ چکے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر دوبارہ سے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے کہ ہم لوگ نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں پہلے جیسے میں نے کیا تھا کیٹیگری کے لیے تو یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کیٹیگری کے لیے ہم لوگوں نے دوبارہ سے نیکسٹ کیا دو سے تیسرے کی طرف جب ہم لوگ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگوں کو معلوم پڑھ جاتا ہے کہ اس کی کون سی کیٹیگری میں شمار ہو رہا ہے تو کیٹیگری اس کی جو ہے پیپل اینڈ بیلوکس اس کی بھی پیپل اینڈ بیلوکس کی کیا کر رہا ہے کہ یہ ویڈیو بنا رہا ہے اور وہی کیٹیگری آپ کو یہاں پر شو ہو رہی ہے اسی طریقے سے باقی بھی آپ اگر کسی یوٹیوب چینل کی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں باقی ویڈیو پلے کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اور انفرمیٹی ویڈیو تھی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ کا یوٹیوب چینل کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا میرا تو پلیز میرے چینل کو سبسرائب ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ